بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹیس ٹیسمنٹ کی جانب سے آپ سب کوپنین چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو اسلامیات ایم سیکیوز کے سلسلے میں ویڈیو نمبر 114 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے جو 113 پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ہیں اور جتنے ٹاپکس کور کر چکا ہوں ان تمام کے پیڈی ایپس پائلی میرے ویڈسیپ گروپ میں پڑے ہیں وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیت دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکیس ٹاکی پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیلوالی کان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں آج سے ہم نیو ٹاپک ایمان بالآخرت یعنی یوم آخرت پر یقین عقائد اسلام ہم نے شروع کیا تھے اور آج اس کا آخر ٹاپک ہے یوم آخرہ اس کے بعد نیو ٹاپک شروع کریں گے دوستو تو شروع کرتے ہیں پیچھے نمبر ون سے عقائد اسلام یوم آخرہ ٹوچھے نمبر ون ہے ایمانی مبسل میں موجود پانچوے عقیدے کا کیا نام ہے تو ایمانی مبسل کے بارے میں تو میں بار پار آپ کو ہوتا رہا ہوں کہ اس میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ یعنی توحید کا ذکر ہے توحید پر یقین رکھنا دوسرے نمبر پر ملائکہ تیسرے نمبر پر کتاب یعنی اسپانی کتابوں چوتھے نمبر پر رسول اور پانچوے نمبر پر یوم آخرہ ایمان بل آخرہ کا ذکر ہے تو کریکٹ آپشن یہاں پر آپشن اے ہے اترے پوچھے نمبر ٹو کو دیکھیں پوچھے نمبر ٹو حیات کے بعد موت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے حیات کے بعد یعنی موت کے بعد دنیا کی زندگی میں ہم زندہ آگئے ہیں زندہ تو جب موت آ جائے تو ہماری زندگی دو حصوں میں بڑھ جائے گی ایک کو برزخ والی زندگی کہتے ہیں برزخ کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان آڑے آنا تو قبر والی زندگی کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں اس کے بعد پھر قیامت ہوگی تو یہ دو حصے ہوگی تو کریکٹ آفشن آفشن اے ہے دوستو جسے پوچھے نمبر تین کو دیکھیں پوچھے نمبر تری جگہ یا حالت جہاں پر لوگ موت کے بعد اور پیسلے کے دن سے پہلے رہیں گے کو کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں برزہ وہ جگہ جہاں پر لوگ پیسلے کے دن تک رہیں گی یعنی قبر کی زندگی برزخ کی زندگی آفشن بھی کریکٹے اور اس طرح کیسٹ نمبر چار کو دیکھیں کیسٹ نمبر فور قرآن مجید کی اس سورہ کا نام بتائیں جس کی آیہ نمبر سو میں برزخ کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ المومنون میں یہ ذکر موجود ہے کریٹ آفشن آفشن بھی ہے کیسٹ نمبر پانچ کو دیکھتے ہیں دوستو کیسٹ نمبر پائی برزخ کے لوگوی معنی کیا ہے برزخ کے لوگوی معنی ابھی آپ کو جو میں بتا جائے کہ درمیان میں آنے والا درمیان میں آنے والا یا دور چیزوں کے درمیان آڑے آنے والا کون کریٹ آفشن یہاں پر آفشن بھی ہے کیسٹ نمبر سکس دیکھتے ہیں چھے نمبر پیسٹن کو دیکھیں دوستو قرآن مجید کے مطابق دردزیل میں سے کون سی چیز اللہ بھالانی سات دینوں میں تخلیق کی ہے عرض و سما عرض و سما یعنی زمین اور اسمان آفشن سیکرٹ آفشن ہے پیسٹ نمبر سیون کو دیکھتے ہیں دوستو پیسٹ نمبر سیون قیامت کے دن مسلمانوں کی کس زمرہ میں درجہ بندی کی جائے گی متقل لوگ مومن مسلمان یہ تو تقریباً تمام ایک چیزیں تو اس کا مطلب ہے کہ آفشن دی کرٹ آفشن اور اس طرح قیسٹ نمبر ایٹ بھی یہ ہی قیسٹ ہے اس کو دھورایا گیا ہے دیکھیں قیامت والی دن انسانوں کی درجہ بندی کس زمرہ میں کی جائے گی تو اس کو بھی آفشن ایٹ کرٹ ہے اور قیسٹ نمبر نائن دیکھیں نائن نمبر قیسٹ احادیث کے روح سے کس دن قیامت ہوگی احادیث کے روح سے جمعے والی دن قیامت ہوگی دوستو آفشن بھی کرٹ آفشن ہے اور اس طرح قیسٹ نمبر دس تھے کہ دس نمبر قیسٹ کس پریشتے کے سور پھونکنے سے قیامت واقع ہوگی تو ایمان بالملائکہ کے ویڈیو میں میں یہ آپ کو بہت تفصیل سے بتا چکا چار بڑے پریشتے اور ان کے کام تو سور پھونکنے کا کام جو ہے یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے جو چار بڑے پریشتے ہیں ان میں سے ایک پریشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے جو سور پھونکنے پر معمور ہے تو جب یہ سور پھونکے گا تو تمام لوگ مار جائیں گے دوستو تو کرٹ آفشن یہاں پر آفشن سی ہے اسرا کچھ نمبر 11 دیکھیں 11 نمبر کچھ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے پاورا بات کیا ہوگا تمام مخلوق پر موت تاری ہو جائے گی تمام مخلوق مار جائیں گے دوستو اور جب دوبارہ سور پھونکے گی تو تمام مخلوق قبروں سے اٹھ کب دوبارہ زندہ کی جائیں گے کچھ کب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائیں گے حشر والی دن حشر والی دن یعنی حساب کتاب والی دن حشر آفشن پی کریکٹ آفشن ہے اسرا کچھ نمبر 13 دیکھیں 13 نمبر آخرت کے لوگوی معنی کیا ہے آخرت کے لوگوی معنی بات میں آنے آفشن اے ہے اور کچھ نمبر 14 دیکھیں 14 نمبر آخرت کا موتزاد کیا ہے آخرت کا موتزاد دنیا ہے جو سامنے ہے قریب والی چیز آر کچھ نمبر 15 نمبر دنیا کے لوگوی معنی ہیں دنیا کے لوگوی معنی کیا ہے قریب کی چیز آفشن بی ہے اور اس طرح نمبر 16 دیکھیں 16 نمبر کس دن انسانوں کو ان کے افعال و اعمال کے لیے سزا اور جزا دی جائے گی یوم الحساب کیا من کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے دوستو اور سیونٹین دیکھیں سترہ نمبر یوم الحساب سے کیا مراد ہے افعال کے حساب کا دن افشن سی کریٹ ہے اور اس طرح پسٹن نمبر اٹھار کو دیکھیں پسٹن نمبر ایٹی یوم الحساب میں پہلا سوال کس عمل سے مطالب پوچھا پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا دوستو روکر اپشن اپشن سی ہے نماز کا ذکر قرآن مجید میں سات سو دفعہ چکا ہے اور وہاں پر نماز قائم کرو کا لبا دائی ہوا ہے بار بار قائم قائم کرنے کا مطلب خشو و حضو سے اچھی طرح سے نماز پڑھنا ہے تو تمام دوستوں سے یہ ریکسٹ ہے کہ پلیس نماز کی پہبندی لازمی کریں بہت زیادہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ برکت ہوگی کچھ نمبر نائنٹین دیکھیں نائنٹین نمبر کچھ در جزیل میں سے کون سا بیان درست کافروں کی بخشش کبھی بھی نہ ہوگی یہ بیان درست دے آپشن بی کافروں کی بخشش ستر سال بعد ہوگی آپشن سی کافروں کی بخشش ساٹھ سال بعد ہوگی اور دی میں لکھا ہوئے کہ پچاس سال بعد نہیں کبھی بھی نہیں ہوگی یہاں پر کرریکٹ آپشن آپشن یہ ہے اور کتنے اشارے دیئے ہیں سیونٹی ٹو اشارے اس کو تھوڑا سا کنفرم کر لیں آپشن ایک ایٹ آپشن ہے چلتے ہیں ایسی نمبر ٹوانٹی ون سے پہلے دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی آج کے لئے اتنا کافی ہے جنہوں تو ویڈیو سمجھ آگئی ہیں سمجھ گئے ہیں پسند آگئی ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ دلوالی کان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر تو لازمی کیا کریں دوستو تاکہ کسی اور کا بھی توڑا بہت پائدہ ہوا کریں اس کے بعد انشاءاللہ طلب باقی اس کا ایک پارٹ رہتا ہے اس کو نکس ویڈیو میں گور کر لیں اللہ حافظ